کیونکہ ہماری فوج کو صرف وہی زبان سمجھاتی ہے جس میں دہشتگرد خادم رزوی جیسے ان سے بات کرتے ہیں شاید ہم جیسے لوگوں کو بھی جو ہمارے اپنینز کافی ارام سے ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں ہمیں بھی شاید وہی زبان اپنانی چاہیے اور فوج کو ایک میسج ایک پیغام پہنچانا چاہیے لانت ہے اس فوج پر جو جا کر پیسے دیتی ہے ان دہشتگردوں کو جنہوں نے اسلام آباد اور پورے ملک کو آگ لگانے کی کوشش کی ہے لانت ہے اس فوج پر جو جانتی نہیں ہے ایک طرف مرکے کہتی ہے کہ میجر اساق اور جوانوں نے جنہوں نے کربانیاں دی 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 ہیں دہشتگردی کے خلاف ان ساری کربانیوں کی بیستی کرتی ہے ان لوگوں کو پیسے دینے سے ان لوگوں کے ساتھ اگریمنٹ کرنے سے لانت ہے اس فوج پر جس نے ستر سال میں یہ نہیں سیکھا کہ یہ لوگ اس ملک کو جلا کے رکھ دیں گے یہ لوگ کسی کی ان کے ساتھ لائلٹی نہیں ہیں یہ صرف صرف نفرت پھیلانے آئے ہیں اور یہ نفرت پھیلا کر آپ نے انہیں کیا دیا آپ نے انہیں پورا پاکستان ایک پلیٹر پہ دے دیا ہے لانت ہے اس فوج پر جو اپنے ڈی ایچ ایز اور فوجی فرٹیلائزر سے پیسے کماتی ہے اور اورڈنری لوگ جو عام آدمی ہیں اس کی زندگی حرام کرنے میں لوگوں کو پیسے دیتی ہیں ان دہشتگردوں کو لانت ہے اس فوج پر جس نے ستر سال میں یہ نہیں سیکھا کہ دہشتگردوں کی سپورٹ کرنا دہشتگردوں کے حامی بننا اس ملک کی تباہی پھیل رہا ہے پاکستان ایک قوم اب بن گئی ہے جو دہشتگردوں کے ساتھ مطالبے کرتی ہے جو دہشتگردوں کے ڈیمانڈ کو ایکسپٹ کرتی ہے یہ ہماری قوم ہے اس فوج کی وجہ سے پاکستان کو جتنا نقصان پڑا ہے سب کا حق بنتا ہے سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی آواز اٹھائے اس فوج کے خلاف جس نے اس ملک کو برباد کر کے رکھ دیا ہے اگر آپ میں تھوڑی سی بھی امید ہے کہ پاکستان شاید ایک دن ایک جمہوری ملک بن سکے گا جہاں لوگوں کی زندگی کی پرٹیکشن ہوگی جہاں لوگوں کی زندگی سب سے امپورٹنٹ ان کا حق جو ہے وہ پرٹیکٹ کیا جائے گا اسے محفوظ کیا جائے گا اس فوج کے ہاتھ یا اس حکومت کے ہاتھ آپ کو بولنا چاہیے اور کسی بھی چیز سے ڈرنا نہیں چاہیے ڈرنے کا وقت ختم ہو گیا ہے یہ جو لوگ اب دہشت پھلا رہے ہیں انہیں فوج نے ادھر پہلے لایا اور پھر ان کے ساتھ یہ اگریمنٹس کی اور پھر انہیں یہ پیسے دیئے ہزاروں کے جو یہ نوٹ دے رہے ہیں ان دہشتگردوں کو کس چیز کے لیے دے رہے ہیں کہ ہمارے بچے سکول نہیں جا سکے کہ ہمارے بچے آمبیولنسز میں مر رہے تھے کہ ہماری زندگیاں حرام ہوئی تھی یہ ہماری فوج ہے اس لیے تو پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں خادم رزوی اور اس جیسے دہشتگرد کیونکہ فوج اور دہشتگردوں میں اب کوئی فرق نہیں رہا اور اگر آپ اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے جو پاکستان کے ساتھ ہونے والا ہے اس کے آپ سب ذمہ دار ہیں اسلام علیکم جی آج جو مہدہ اسلام آباد میں تیپ آیا اس کے شکریں پڑھ کے اس کے بعد جو کچھ اس پر عمل درامت ہو رہی ہے اور اس میں جو فوج نے ساتھ سی کردار ادا کیا اس کو پڑھ کے ایک دنا پاکستانی مجھ جیسے پاکستانی کو یہ سمجھ میں آیا کہ پاکستان کی حکومت پاکستان کی عزیر آزم شایتھا کاناباسی پارلومنٹ میں بیٹھنے والی تمام تماشبین جماعتیں اور پاکستان کے سی او ایس کی فوامی سٹاف بامر باجوا اور ڈی جی رینجز پنجاب جو ہیں وہ یہ پیغام دے رہے ہیں میسج دے رہے ہیں شکریہ ادا کر رہے ہیں تحریک لبے کے رسول اللہ پاکستان کا اور ان کے لیڈر خادم رزوی کا کہ خادم صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے دار الحکومت بائیس دن کے لئے بند کیا آپ کا بہت شکریہ کہ اس ناباد کے بعد یہ آگ آپ نے کراچی لہور اور پاکشہر میں بھی لگائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میں جل بھر کے گالیاں دیں آپ کا بہت شکریہ کہ آپ پہ جس کا دل چاہا آپ نے کفر کے فتوے لگائے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ کی وجہ سے معصوم مریض اعمال اس میں دم توڑ گئے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ کی وجہ سے لاکھوں طلبہ سکول اور لاکھوں مزدور جو ہے وہ دھاری کمانے نجاسے کے اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بتایا کہ اصل طاقت دہشت کی ہے اصل طاقت وحشت کی ہے اصل طاقت ممبر اور محراب کے غلط استعمال کی ہے اور ہمارے بچوں کو اپنا ہیرو پہلے ملک اساق کو اگر مانتے تھے تو اب ممتاز قادری کو مان لو یہی ہمارا مقدر ہے اسی آگ میں ہم نے چلنا ہے مزید ستر سال ہم جس آگ میں جس آگ میں ستر سال جلتے آئیں مزید ستر سال اس آگ میں جلیں گے اور ہم بے اکوف تھے نادان تھے جو اے پی ایس میں ڈیٹ سو لاشے اٹھانے کے بعد ہم نے اب کلم پکڑانا ہے بچوں کے ہاتھ میں مگر نہیں ان کو بندوق ہی ملے گی ہم نے محبت کی باتیں کرنی فقہ پرستی کی آگ بجھانی مگر نہیں ہم اس آگ کو مزید لگائیں گے اور کافر کافر کھیلیں گے ہم نے ریٹر سٹیٹ قائم کرنی ہم نے تیرر لاؤز جو ہمارے وہ موثر کرنے ہیں مگر نہیں دہشتگرد ہی راج کرتا پھرے گا جن کی پولٹیکل کرنسی ختم ہوگی جن سے اب اتحاد نہیں ہو سکتا اس کو چھوڑ دو جو نئے گھنڈے آئے ہیں ان کو سر پہ بٹھا لو جو لوگ ہمارا ملک چلا رہے ہیں اور جو دارے چلا رہے ہیں ان کا مزاج اور کردار اس بات کی اجازت دیتا ہوگا کہ وہ ہاتھ بات کر کے اندیشت کر دوں گا شکریہ دا کرتا پھریں اور ہزار روپے کے نظرانے پیش کرتے رہیں اس کے لیے جو تکلیف ان کو پیش آئی ہے میرا بقور پاکستانی کردار مجھ اس بات کی اجازت نہیں دیتا میری خواہش ہے کہ میری زندگی میں نہیں تو کم سکم میری اولاد نے اس ملک کو کم ان کے کہوارے کے طور پر دیکھ سکیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی پاکستان کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بات چاہاں بھی ہیں اگر خوش میں ہیں تو اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیے پاکستان آرمی کے پالے ہوئے دہشتگردوں نے ان کے دوستوں نے ان کی پراکسیز نے آج ایک بار پھر بہت سارے پختون سٹوڈنٹس کو قتل کر کے بے دردی سے ان کے جنازے ان کے گھروں میں بجوا دیئے گئے ہیں یہ سلسلہ دو ڈیکٹ سے چل رہا ہے نائن الیون کے بعد پاکستان کی جرنیلوں نے ہمارے علاقے کو فاتا کو اور خیبر پختونخواہ کو وار تھیئٹر بنایا ہے اس وار تھیئٹر میں کتنے ہزاروں سکول تباہ ہوئے ہیں کتنے بہت سارے سٹوڈنٹس پہ حملے ہوئے ہیں ان کو مار دیا گیا ہے کتنے بہت سارے ٹیچرز پہ حملے ہوئے ہیں ان کو مار دیا گیا ہے اور سب سے بڑا واقعہ خوفناک واقعہ اے پی ایس میں جب بچوں کو قتل کیا گیا اس کے بعد باچہ خان یونیورسٹی پہ اٹیک ہوا اور اب یہ والا حملہ ہو گیا یہ جتنے لوگ قتل ہوئے ہیں ان میں سے کن کو انصاف ملا ہے کن لوگوں کے قاتلوں کو پکڑا گیا ہے کسی کے بھی نہیں یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا پختونوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ جو ان کی لیڈرز ہیں وہ یا تو اتنے کمپرومائز ہوئے ہیں کہ ان کے موں سے سیدھی بات نہیں نکلتی یا وہ ڈائریکٹ دہشتگردوں کے ساتھ اور جرنیلوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں ان میں شامل ہیں مولانا فضل الرحمن جماعت اسلامی کی پختون لیڈرشپ اور مولانا سمیو الحق یہ لوگ باقاعدہ ہماری صوبے کے اندر اور فاتح کے اندر گراؤنڈ پر دہشتگردوں کے لیے سازگار ماحول تیار کرتے ہیں ان کی ذہن سازی میں مدد دیتے ہیں اور اس طرح یہ پولٹیکل فیس ہے آرمی کے جرنیلوں کے پروکسیز کے پھر عمران خان ہے تو وہ تو ہمارے وطن کا نہیں ہے وہ تو نہ خیبر پختون خواہ کا ہے نہ فاتح کا ہے کسی بھی پختون علاقے کا وہ نہیں ہے وہ غیر ہے اور ہمارے صوبے کے ساتھ غیروں جیسا سلوک کر رہا ہے اپنے بچے تو اس نے انگلنڈ میں رکھی ہوئے ہیں وہ محفوظ ہیں اچھے تعلیمی اداروں میں جاتے ہیں اور ہمارے بچوں کے لیے کبھی کہتے ہیں کہ ٹالیبان کے لیے دفتر کھولتے ہیں کبھی ہمارے جو ٹیکسپیئر کے پیسے ہیں اس کے مدرسوں کو وہ بجواتے ہیں کبھی ہمارے سیلیبس چینج کر کے اس کے اندر انتہا پسندی کی چیزیں ڈالتے ہیں منافق انسان اپنے بچوں کو لے کر آؤ مدرسہ حکانیہ میں ان کو ڈال دو یا کسی تعلیمی ادارے میں خیبر پختنقاہ میں ڈال دو پھر میں دیکھتی ہوں کہ تم کس طرح کس طرح تم پھر یہاں ٹالیبان کے دفاتر کھولنے کی بات کرتے ہو یا یہاں کے ٹیکسپیئر کے جو پیسے ہیں وہ تم مدرسوں کو دیتے ہو اس کے بعد آتی ہے ہماری نیشنلسٹ لیڈر جو نیشنلسٹ لیڈر ہے وہ اپنے سیاسی مفادات کیلئے اس قدر کمپرومائز ہوئی ہیں کہ وہ ویگ الفاظ میں بات کرنے سے آگے نہیں پڑھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ایجنسیاں اور اس قسم کی بات کرتے ہیں اس کا وقت تب گزر گیا ہے اب یو ہیب ٹو نیم دے نیم سیدھا سیدھا نام لے کون کون جرنیل انوالف ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے کون کون انوالف ہے اور کس کس نے کیا کیا ہے بہت قسمت یہ ہے کہ کوئی کھل کے بولنے والا نہیں ہے ہمارے لیے جبکہ دوسرے جو پاکستان کی چھوٹی قومیتیں ہیں وہ اس لحاظ سے اچھی ہے کہ ان کے لیے ان کے لیڈر کھل کے بولتے ہیں الطاف بھائی باہر بیٹھے ہیں لیکن یہ وہ کھل کے جرنیلوں کا نام لے رہے ہیں آئی ایس آئی کا نام لے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ کون کراچی کے رہنے والے اردو بولنے والے لوگوں کو قتل کر رہے ہیں بلوچ ہیں کچھ باہر بیٹھے ہیں کچھ پہاڑوں پر چھڑے ہوئے ہیں جنگ بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں سیدھا 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 بات کر رہے ہیں کہ کون بلوچ لوگوں کا دشمن ہے جرنیل ہے آئی ایس آئی ہے ایجنسیز ہے انٹیلیجنس ایجنسیز ہے اور نام لے کے کہہ رہے ہیں ہمارے لیے کوئی ایسا بولنے والا نہیں ہے اب ہم کیا کرے پھر پختون کیا کرے پھر اب جو ایک عام پختون ہے اس کے لیے یہ سوچنے کی بات ہے کہ آپ اب سوچنا شروع کر دیں ریاست کے ساتھ اپنے تعلق کو ریاست پاکستان کے ساتھ اپنے تعلق کو ریاست کا تعلق کوئی رشتداری والا تعلق نہیں ہوتا ہے کہ آپ کے خاندان کا معاملہ ہے رشتداری ہے تعلقات جیسے بھی ہے بس نبانی ہے ایسا نہیں ہے ریاست کا لین اور دین کا تعلق ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک مقام پہ آکے ریاست کا حق ہو جاتا ہے کہ اس کو شہری کے خون پہ بھی حق ہوتا ہے شہری کے سر بھی وہ مانگ سکتا ہے لیکن اس حق کے حق دار ہونے سے پہلے ریاست ریاست کو کچھ فرض ادا کرنے پڑتے ہیں اس میں سب سے بڑا سب سے اہم فرض ہے امن کا کہ شہری کی زندگی پر امن رہے محفوظ رہے اور یہ ہے کہ اگر کوئی کسی شہری کو بے گناہ قتل کر دے تو ریاست کا قانون حرکت میں آئے اور انصاف کرے اس کے خاندان کے ساتھ یہی وہ بیسک اصول ہے جس پہ ریاست کو لجٹیمی سے ملتی ہے پاکستان کی ریاست نے پختونوں کو کیا یہ حق دیا ہے نہ تو امن دیا ہے اور نہ جو قتل ہوئے ہیں ہزاروں لوگ ہر زندگی کے طبقے سے تعلق رکھنے والے جس میں یونیفارم میں لوگ بھی موجود ہیں بغیر یونیفارم کے بھی ہیں خواتین بھی ہیں مرد بھی ہیں بچے بھی ہیں پورے بھی ہیں ان میں سے کسی کو بھی انصاف نہیں دیا اور پھر اگر آپ اس سے آگے بڑے جو دوسرے ریاست کے فرائز ہیں وہ بھی پوری نہیں کیے تعلیم کی حالت دیکھ لیں اور صحت کی حالت دیکھیں تو میرا یہ خیال ہے کہ اب ایک عام پختون کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ ریفلیکٹ کرے اس پر کہ کیا ریاست پاکستان کے ساتھ ہمارا شہری اور ریاست کا یہ جو رشتہ ہے یہ چلنا چاہیے کہ نہیں اب خدا حافظ کہنے کا وقت آ چکا ہے اوزار یہ ہے ہم کارلے ہیں یہ نہیں ہے چلے یہ ہماری طرح کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں کیا ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں آپ نے کتے 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 پیسے ہے زہر زہر یہ دیکھیں ہمارے کتے پیسے اوپر جو بیٹھنی ہو یعنی نا انہوں نے خود کو و باہم کو آپ نے نڑا سکا ہے یہ سنے کتے اکل کی بات ہے ہمارے یہ جارے انشاءاللہ اتنی کونسی ہماری کو دنیا کے اندر قیمتی نیشنالیٹی ہے جو آپ رہنگیا پھولی دے سکتے کوئی ٹھوکتا نہیں ہے پاکستان کے پاسپورٹ کے اوپر یہ اس دنیا میں پاکستانی پاسپورٹ کی احسان کر رہے ہیں آپ رہنگیا مسلمانوں کو نیشنالیٹی دیکھیں ہماری جو ہے آہل لیڈی پاکستان کے بڑا کو نورویز سویڈن کینیڈا ہے نا ان کے دنیا مر رہی ہے ہماری نیشنالیٹی کے لیے فکرٹ سے یہاں سے جانے والے